نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوی اندر شروعات ہیڈلائن سے سنسد کی کارروہ انشیف کارل کلیس ساگت لوگ صبح میں تیرہ ہے اور راج صبح میں نو برحیق پاریت باپتی محمد حمد انسانی نے صدن میں انشاقصین پڑھ دیا سوڑ راج صبح میں گتروہ کی لیویں گیا نایرو نے ٹھرائیا کاؤنگریس کو ذمہ دار کاؤنگریس نے کہا جنادیش کے باوجود سنسد چلانے میں ناکام لکھ سرکار سانسد کیرتی آیا دیجی پی سنی لبلت پارٹی گروہ دی گتھوڑیوں کا آروپ دلیلی سرکار نے جاری کی جارچ آئیوپ کی اتسوشنا کاری دھر پر سرکار کی کاروائی کا اثر اب تک سولہ ہزار کروہ کا خلاصہ باہرہ سو کروہ کی سمپتی دی جاؤں دو دن کی آترا پر نوز پہنچے پر دھارمتی گروہار کو شکھر بارتہ میں ہوں گے شامل اوڑ جا رکشہ ندیش تمیت کا ہی سمدھوڑوں پر ہوں گے دفتہ اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر پردھار منتری نریندر موڈی دو دن کے دورے پر موسکو پہنچ گئے ہیں گروہار کوشسالانہ شکھر بیٹک میں دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ اور اوڑ جا سمیت آرتک شیطروں میں صحیح بڑھانے پر تھیرچا ہوگی اس کا ساتھ ہی پردھار منتری نئے رکشہ اپکرنوں کے خرید اور میکن انڈیا میں روس کی بھاگیداری سنشت کرنے پر بھی رشپتی ولادیمیر پوتن سے باچیت کریں گے ڈلی سے روانہ ہونے کے پہلے تدھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ دنیا کے بازار میں بھارت کی پہنچ بڑھنے کے باوجود روس کے ساتھ بھارت کے رشتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے وہ اب بھی رکشہ اپکرنوں کے معاملے میں بھارت کا سب سے بڑا آپورتی کرتا ہے we have a very special and privileged strategic relationship with russia and this has really spanned key sectors such as defense, nuclear cooperation, space and at the last summit both leaders had given a lot of attention to expanding the economic pillars of our relationship this is very much a subject which we discuss with each other and we discuss with each other as two countries who have great confidence and trust in each other so we don't at all doubt the russian commitment to see india as a permanent member and i can tell you even when external affairs minister was in moscow if you recall i mean it took up a considerable portion of the discussions with foreign minister lavrov i expect that this would be a continuing subject of discussion دونوں نیتاؤں کی باتچیت کے مددوں میں نیتا جی صبح شندر بوز سے جڑی سامگریوں کے خلاصے کرنے کے مددے پر بھی بات ہوگی بھارت میں کڑن کولم ایک اور دو سمیت بارہہ اور پرمانو سہینتر لگانے کے بارے میں باتچیت بھی کی جائے گی اس کے علاوہ آتنگباد کے خلاف سنیقت کاروائی کی رنیتی پر بھی چڑچا ہونے کی امید ہے پرمانو سہیوک کو لے کر دونوں دیس ایک خاص روڑ میں پر کام تو کر رہے ہیں لیکن رکھچا اوپ کرنوں کی خرید کے معاملے میں دونوں کی الگ الگ چنتائیں ہیں اس کمی کی بھرپائی کے لیے دونوں دیس اب کئی انجھ چھتروں میں اپنے ویعاپار کو وشتاریت کرنا چاہتے ہیں راج سوا ٹیلیویجن کے لیے کیمراپرسن دھرمندی کے ساتھ اکھیلیت سومن اور پردھان منتری کی روسیات کا پر اور باتچیت کریں گے ایک تو ہے جو دونوں نیتاؤں کے بیچ میں زیادہ اور زیادہ confidence اور زیادہ trust لانا کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب سے پردھان منتری موڈی آئے ہیں تب سے ملاقات تو ان کی ہوئی ہے راشپتی پوتین کے ساتھ یہاں پر بھی وہ آئے تھے پچھلے سال دسمبر میں اس کے بعد وہ اوفا بھی گئے تھے برک سامیٹ کے لیے اور جی ٹوینٹی میں بھی ان کی ملاقات ہوئی انتالیا میں فرانتو میرے بیچار سے ایک جو ان دونوں نیتاؤں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سمیں گزارنے کا ابھی تک موقع نہیں آیا ہے تو جو یہ یاترہ ہو رہی ہے اور آج شام کو جو راشپتی پوتین ان کے لیے ایک پرائیویٹ ڈینر آئیوجن کر رہے ہیں اور اس میں جو وان ٹو وان جو conversation ہوگا جو discussion ہوگا وہ میرے بیچار سے بہت ہی زیادہ مہد تو رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ پرمانوں ارجہ کے بارے میں کیونکہ جب راشپتی پوتین یہاں پر پچھلے سال آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم 20 nuclear reactor nuclear power plant دینے کو راضی ہیں پرنتو جو statement issue ہوا تھا جاری ہوا تھا اس میں کہا گیا تھا جو 12 plant ہوں گے 2035 اگلے 20 سالوں میں تو میرے بیچار سے اس میں کافی agreement ہونے کی بہت امید ہے اس کے بعد رکشک شیطر میں جو کیسے پردھان منطری کا جو make in india project ہے initiative ہے جو وہاں سے جو کچھ ہم چیز خرید رہے ہیں چاہے جو ابھی defense acquisition council نے قریب 40,000 کروڑ کا دیا ہے triumph missile کے لیے missile defense system کے لیے تو اس کے بارے میں جو پانچ اگر ہم missile system وہاں سے لیتے ہیں تو ان کو اپنے دیش میں ہم کیسے ان کو بنا سکتے ہیں ان کا make in india کو پھر اس کے بعد helicopters کا ہے comma of two twenty sixty helicopters جو ہیں وہ بھی ایک امید ایسے ہوتی ہے جو قریب دو سو helicopter ہم وہاں سے لیں گے تو ایسے رکشک شیطر میں پرمانو ارجہ شیطر میں اور ارجہ شیطر میں ہیڈرو کاربنز کی اس میں بھی ہمارے ساخھالین میں ہمارا کافی وہ ہے اور imperial energy tomsk میں جو ہے وہاں بھی لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سیڈین ایڈی کتنا پہکری کریں گے پچھلے کچھ ورشوں میں جس طریقے سے بھارت کو جو بازار تھا پہلے پوری طریقے سے روس کے حوالے تھا اگر میں رکشہ شیطر کی بات کروں لیکن دھیرے دھیرے اس میں حصہ داری اس کی کم ہوتی گئی اور امریکہ افردوسٹرے جو دیشیں ان کے حصہ داری بڑھتی رہی ہے اس کو لے کر کچھ ناراضگی بھی روس نے لکھائی تھی جی میرے خیال سے وہی میں کہہ رہا ہوں جو آج شام کو جو باتچیت ہونے والی ہے تو اس کا بہت اس کی بہت اہمیت ہوگی کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ دیکھا گیا ہے جو پہلی مرتبہ اس سال کے شروعات میں روس کے جو رکشہ منتری ہیں وہ پاکستان گئے انہوں نے وہاں پر ان کو کہا جو ہم چار آپ کو helicopter supply کریں گے می آئی سیونٹین ہند ای helicopter وہاں پر supply کریں گے تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو چاہے یہ روس کی ناراضگی ہو کیونکہ ہم امریکہ کے ساتھ جا رہے ہیں پرنتو پھر بھی یہ والی بات دونوں کو سمجھنی پڑے گی روس کو بھی دنہان منتری میرے بیچار سے بڑی اچھی طرح ان کو سمجھا پائیں گے جو ابھی بھی روس ہمارا سب سے زیادہ بڑا چاہے سول supplier نہیں ہو defense equipment کا رکشہ ینتروں کا پرنتو اس سب سے بڑا supplier وہ ہے اور جو ان سے جو کمی اور ابھی بھی جو یہ کچھ دسکت کیے جائیں گے کچھ agreements سائن ہوں گی تو اس میں پھر روس کا بہت ہی بڑا وہ ہاتھ رہے گا کیونکہ مجھے یاد ہے کہ اس سال اگر تنست قصد میں دیکھا جائے تو کئی بار ویرودی جو دل تھے الگ لگ پارٹیاں تھی ان کی عاشن کا یہی تھی کہ بھر سرکار کو جو stand ہے وہ روس کو لے کرترا سے بدلہ ہے اور وہ دوستی دوبارہ سے واپس اسی مقام پر پہنچانی چاہیے ایسے میں اس وقت روس کو جو بھارت سے سمرتھن کی ضرورت ہے چاہے وہ سی جا کے مسئلے کو لے کر ہو یا پھر دوسرے اہم مسئلوں کو لے کر وہاں پر بھارت کی صحیح کے سے ان کی میں کہوں کہ جو ایک یوجنا ہے اس کو فلفل کر سکتا ہے دیکھیں ہم پوری طرح ان کا سمرتھن کر رہے ہیں چاہے آپ دیکھیں اکرین میں کیا ہوا کرائیما میں کیا ہوا تو ہم نے بہت انڈرسٹینننگ ہم نے بہت ان کا آہ کہا جو ہم سمجھ سکتے ہیں جو کس کارنوش روس نے یہ والا کام کیا ہے جہاں پر سیریہ میں ہے وہاں پر آہ اسلامک سٹیٹ کے اگنس جو ان کا ہے اس کو بالکل ہم نے آہ سہمتی دی ہے ان کا ہم نے آہ انمودن کیا ہے جو ان کا ٹرکی نے جہاز مار گرایا اس کے لیے بھی ہم نے ان کو سپورٹ دیا ہے آہ جو سیریہ میں کیسے کام ہونا چاہیے جو ڈائلاغ سے ہونا چاہیے اگر سیریہ کی سرکار کا ہے اندرونی ان کا جو سیول وار کو ختم کرنے کا ہے وہ ڈائلاغ سے ہونا چاہیے کوئی ملٹری آپریشن سے نہیں ہونا چاہیے تو ہر طریقے سے آہ ویشوک ستر پر ہم نے روس کا ساتھ دیا ہے اور آتنکواد کے ساتھ لڑنے کے لیے چاہے وہ سیریہ میں ہو چاہے وہ افغانستان میں ہو افغانستان میں بھی اب باتچیت افغانستان میں کیسے وہاں پر چانتی لائی جائے آپ نے دیکھا ہے جو اتری افغانستان میں بھی اب طالبان کا وہاں پر پرہار ہو رہا ہے تو وہاں پر کیسے شانتی لائی جائے وہ بھی ایک بہت اہم مددہ ہوگا تو ویشوک ستر پر ہم نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا ہے کہ وہ ان کو یہ بتانا ہوگا جو ہمارے جو رشتے ہیں روس کے ساتھ وہ اتنے ہی مضبوط ہیں اس سے آگے مضبوط بنتے جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اب کچھ اور امریکہ کے ساتھ یا فرانس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ وہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ روس کے ورد نہیں ہے ان رشتوں کا ساتھ روس کے ساتھ نہیں پڑے گا بلکل نہیں کوشش ہوگی بلکل 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 بہت شکریہ سر اس پورے مسئلہ پر ہمارے ساتھ اس ساتھ میں جوڑنے کے لئے یہ تھی ہماری پہلے کوئی چھوڑا سا بریک بریک آس پار دنمر کے دوسری بڑی کھاپ راجصبہ کی کاروائی آج جنشت کال خلیس تاکت ہو گئی چھبیس نومبر سے صدن کا دو سو سنتیسوہ ساتھ شروع ہوا تھا زوران پچپن گھنٹے آورود میں برباد ہوئے ساتھ میں کل ایک سو بارے گھنٹے کام ہونا تھا سواپاتی محمد حامل انساری نے آورود پر گہری چنتہ جتائی اور سلسیوں سے انشاثن میں رہنے کی اپیل کی 3 weeks back on December 1 the Rajasabha solemnly committed itself to the principles and ideals of the constitution if functioning legislature is an essential concomitant of these principles disruptions amount to their negation the record of this session belies this commitment in good measure موسیقی اس سے پہلے راج سبھا نے آج چار ودھیکوں کو بینہ چرچہ کی منظوری دی حالانکہ وام دلوں نے اس پر اپتی جتائی اور سرنس سے واک آؤٹ کیا شیط کالین ستر کے آخری دن راج سبھا نے چار اہم ودھیکوں کو منظوری دی دوپہر ایک بجے سادن کی کاریوہی شروع ہونے پر سب سے پہلے وانیجک نیائیالے اچھ نیائیالے وانیجک پربھاگ اور وانیجک اپیل پربھاگ ودھیک 2015 پاریت کیا گیا اس کے بعد مادیستم اور سلح سنشودھن ودھیک 2015 یعنی Arbitration and Consolation سنشودھن بل 2015 کو منظوری ملی حالانکہ وام دلوں نے چرچہ کے بغیر اسے پاریت کرنے پر آپتی جتائی اس کے بعد سدن نے پیمنٹ آف بونس سنشودھن ودھیک اور پرمانو ارجا سنشودھن ودھیک کو منظوری دی بل پر کچھ سدستوں نے سپشٹی کرنے بھی مانگا چینی اپکر شنشودھن ودھیک جسے لوگ سبہ آدھیکس کی اور سے ایسے ویدھیک کی ماننیتہ ملی اس پر بھی پکشنے آپتی اٹھائی بھارتی ہے سرکار نے واپس لے لیا وہیں راجیندر کیندری ایک کرشی وشویدیالی ویدھیک صدن میں پیش کیا گیا راجصبہ میں آج سرکار نے بتایا کہ وشویہ پار سنگٹن کی بیٹک میں سکشہ پر چرچا رہی ہوئی وانی جے منتری نرملا سی تیرمان نے سکشہ کے باجاری کرن سجونی چھنتاؤں کو سرے سے خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے وکاشیل دیشوں کے حیطوں کی رکشہ کے لیے مضبوطی سے اپنے پکش رکھا وانی جے منتری نرملا سی تارمان نے بودھوار کو راجصبہ میں وشویہ پار سنگٹن کی بیٹک میں بھارت کے رخ پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ وٹو نے خارج سرکشہ کے لیے اناج کے سرکاری بھندارن پر پھر سے پرتبادتہ جتائی ہے اس کے علاوہ وکاش شیل دیش کسانوں کے ہت کی رکشہ کے لیے وشیش اپائے بھی کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ بیٹک میں شکشہ پر کوئی چرچا نہیں ہوئی اس سے پہلے کے سرکشوں نے وشویہ پار سنگٹھن کی بیٹک میں ہوئے پیسلے پر مانی جے منتری سے سپشٹی کرن مانگا اور اس کے سارے پر سے پر آئی میں نے فرکشہ پر آئی تک پہ اس میں سپشتر مانگا کانا میں نے خرات کے ساتھ پر آئی اور پاکisphere اور جیسی ہے تو چیش کرنے کے ساتھ آئی اور سب 2021 جیسی ہے جیسی ہے جیسی ہے سرکم لے کچھا زیدزید جیسی ہے جیسی ہے جیسی کے لئے جیسی ہے کچھ مجھر ہے یجی حریکسی جیسی ہے جیسی ہے ویڈیوی اپر سنگتھن کی دس وی منتری ستریے بیٹھک اس مہینے کینیا کی راج دھانی نیرو بھی میں ہوئی تھی بیٹھک کے بعد ایک گھوشنا پتر بھی جاری ہوا جس میں نیام آدھارت ویعا پار تنتر کو بڑھاوا دینے کی بات کہی گئی قرطی مشرا راجے سبھا ٹی وی تنسط کا شیط کالین سطر آج جانے شیط کال کلے ستھکیت کر دیا گیا سطر کے دوران لکس بھاویں کول پیرہ بھل پاریت کیے گئے مک پکشی پارٹی کونس میں دوسری پکشی پارٹیوں نے الگ الگ مدوں پر صدر میں ویروت پدشن کیا سطر پہلے دو دن بابا صاحب بھیم راو میڑ کر اور سمیدھان کی پتی پتی برتہ پر بھی اس میں چرچہ ہوئی شیط کالین سطر کے دوران لوگ سبھا کی کل بیس بیٹھک ہوئیں جس میں قریب ایک سو سترہ گھنٹے کام کاج ہوا ویدھائی کام کاج کی بات کریں تو کل تیہرہ بل پاس ہوئے حالانکہ دیوالا اور شودھن اکشمتہ سہینتہ بل کو وپکش کی مانگ پر سنیوکت سنسدی سمیتی کو بھیجنا پڑا جو بل پاس ہوئے ان میں سرکار کے آرثک اجنڈے سے جڑے بھی کئی بل شامل ہیں بھارتی اے مانک بیورو ویدھائیق 2015 اچھا نیایلے اور اچھا تم نیایلے نیایلے نیایدیش ویتن سیواشر سنشودھن ویدھائیق 2015 وانیجیق نیایلے اچھا نیایلے وانیجیق پر суп locked وانیجیق اپیل پроп jako ویدھائیق 2015 مادیستم اور سیونسودığın ویدھائیق 2015 اور راشتریہ جل مارگ ویدھائیق 2015 ویدھائی کام کاج کے علاوہ صدن میں باد سوخہ اے سہنشیلتہ کے مدดے پر نیام 193 کے تحت अلب کالک چرچہ بھی ہوئی اے سہنشیلتہ کے مددے پر چرچہ کے دواران ستہ اور وپکش دونوں طرف سے سخت باتیں ہوئیں اس کے علاوہ مہنگائی کے مددے پر بھی صدر میں چرچہ ہوئی حالانکہ یہ چرچہ ادھوری رہی سبھامینیم 193 کے ادھین اویلم بنیہ لوک محتوہ کے ویشہ ارثات دیش میں اصویشنوتا کی گھٹناوں سے اتپنس تھی تھی دیش کے کئی بھاگوں میں باڑھ کھس تھی تھی دیش کے ویبھندہ بھاگوں میں سوکھے ستی تھی اور مولی وردی کے بارے میں چار علپکالک چرچہ ان میں سے مولی وردی پر چرچہ پوری نہیں ہو پائی ہے شیط کالین سطر میں کانگریس پارٹی کے آکرمک تیور رہے پارٹی نے پہلے احسین شیلتہ کا مددہ اٹھایا ساتھ ہی بدلے کی راجنیتی اور بھرستہ چار کے مددے پر کانگریس نے لگاتار ویرود پردرشن کیا کانگریس پارٹی کو کئی موقعوں پر ترنمول کانگریس وامدلوں اور دوسری وپکشی پارٹیوں کا سمرتن بھی حاصل ہوا وپکش کی درستی سے بات کریں تو کانگریس اپنی سیمی طاقت کے ساتھ بھی صدن میں اپنی مجبوط اپستیتی درج کرانے میں کامیاب رہی شام سندر راجن سبھا ٹی وی سنسدیہ کارمنٹری بھنکایا نائیڈو نے راجن سبھا میں کم کام ہونے کے لیے کانگریس میں دوسری وپکشی پارٹیوں کو ذمہ دار بتایا دھر کانگریس نے سرکار کے روئیے کو گتھرود کی وجہ بتایا سنسدیہ کارمنٹری بھنکایا نائیڈو نے راجن سبھا میں کم کام ہونے پر چنتہ جتائی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں میں راجن سبھا کی بھومکا کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے انہوں نے وپکش پر صدن کے کارواہی روکنے کا عاروپ لگایا راجن سبھا اور لوگن سبھا اور پھولنگ انڈیفرنٹ ڈائریکشنز ایک بہت گمبیر ماملہ ہے لوگن سبھا چل نائے راجن سبھا چل نہیں پائے سنسدیہ کارمنٹری نے کانگریس پر عاروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی وجہ سے کئی ضروری بل پاس نہیں ہو سکے ادھر وپکش نے ان کے عاروپوں کو غلط قرار دیا ہے لیکن ان کو اتنا بہمت ہونے کے باوجود بھی یہ پارلیمنٹ چلا نہیں سکتے اس کی وجہ ہے کہ سرکار جو سرکار کا جو گرور ہے گمند ہے ایروگنس ہے اور ونڈیٹا ہے اگر سرکار چلانی ہے لوگ تنتر میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو پرائیمس سے لے کر نیچے ان کے منتری منڈل تک کہ لوگ کو بھنڈیٹا کا راستہ چھوڑنا چاہیے ایروگنس کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے شویت کالین ستر کے دوران گتی رود کی وجہ سے راجے سبھا میں محض چیالیس فیزدی ہی کام کاج ہو سکا روین سنگھ شوران راجے سبھا ٹی بی بھومیت گھنوں ودھیق پر جی پی سی کی ریپورٹ کی سیما بڑھا دی گئی ہے لوگ سبھا میں اسے منظوری دی سمیت نے اپنی ریپورٹ اگلے بجٹ ستھ کے آخری ہفتے میں سوپے کی بدوار کو لکھ سبھا میں سمیت کے دکش بھیجے پی سانسد ایسے سہلوالیا نیے پرساؤ رکھا اور اسے صدر نے دھنیمت سے پاس کر دیا سانسد کیرتی آجات کو بیجے پی سے نلمبت کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ پارٹی اے دکش آمیت شاہ نے کیا ہے کرتی آجات پر یہ کاروائی پارٹی ویرودی گتھ ویڈیو کلکی گئی ہے کرتی آجات نے وطمانتی اور جیٹلی پر ڈی ڈی سی اے معاملے میں آروپ لگایا تھے رائیوارک انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ایک ویڈیو جاری کر ڈی ڈی سی اے میں انمیتتاؤں کو اجاگر کرنے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے پورے معاملے کی جانچ کی بھی مانگ کی تھی اس معاملے کو لے کر بھی جی پی نے اپنے رکھ پہلے صاف کیا تھا کہ پارٹی پوری طرح سے ارون جیٹلی کے ساتھ کھڑی ہے ادھر آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں نے آج وطمانتی ارون جیٹلی کے خلاف پردشن کیا بھی جی پی سانسا چٹوگن سنہا اس ویواد میں کی ارتعایات کے پکش میں کھل کر کھڑے ہوئے ہیں سرکار نے پھر کہا ہے کہ اس ویواد سے وطمانتری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آم آدمی پارٹی کے سمرتھکوں نے بھدھوار کو وطمانتری ارون جیٹلی کے گھر پر پردرشن کی کوشش کی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا ارون جیٹلی جی ایک اچھے بھارتی ہے کی طرح کانون میں رہنے والے بھارتی ہے کی طرح کرپیا کر کے آپ ریزائن کر دیجئے جو انویسٹیگیشن جو پروب ہو رہا ہے اس کو آپ ایک آرڈنری سیٹیزن کے طرح فیس کریے اور اگر بیداخ ثابت ہو جائیں گے بی جی پی سانسر شترگن سنہ نے کہا کہ ارون جیٹلی کو لالکشن آدوانی کا انوسران کرنا چاہیے جس طرح سے کرتی آزاد جن کو میں نے ہیرو آف دے کہا کہ انہوں نے پرشتہ چار کے مدیو کو بہت اجاگر کیا ہے ایسے لوگوں کی سرانہ ہونی چاہیے اور جو پاردرشتہ اور امانداری کا ہم نے ذکر کیا چاہے جن لوگوں کے اوپر ایسا ہے وہ اس سے کلین نکل کر بہار آئے سانسدیے کارے منتری ایم بینکایا نائیڈو نے ارون جیٹلی کا پرزور بچاپ کیا دلی سرکار نے بھی ڈیڈی سی اے میں کثت بھرستاچار کی جانچ کے لیے آیوک بنانے کی ادھی سوچنا جاری کر دی ہے اس کی اگوائی پورو سولیسٹر جنرل گوپال سبرمہنیam کریں گے بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی مارچ دوہزار چودہ سلے کر اب تک سولہ ہزار کروڑ کالی دھن کا پتہ چلا ہے یہ وہ راشی ہے جس کی گھوشنا نہیں ہوئی تھی ساتھی سرکار کی کڑی کاروائی کی چلتے باری سو کروڑ کی سمپتیوں کو بھی ضبط کیا گیا راجہ سو سچیو ہنسبوک آریا نے کے مطابق نبی دن کے بھی تر بینامی سمپتی بتانے کے لئے جن اپائیوں کی گھوشنا کی گئی تھی ان کے تحت چار ہزار ایک سو ساٹھ کروڑ روپے سے ادھیک کی راشی کا اعلان کیا گیا کانگریس پادیاک شراحول گاندھی نے پردھرمنٹری نرینر موڈی پر عروپ لگائے ہیں انہوں نے میٹھی میں کہا کہ پردھرمنٹری کے ویدیش دورے سے دیش کو فائدہ نہیں ہونے والا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادھیک پتیوں کے ساتھ ملاقات سے عام آدمی کا دھکاس نہیں ہوتا مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں راہول گاندھی دو دن کے میٹھی دورے پر ہیں اور انہوں نے نونرواشت گرام پردھانوں سے ملاقات کی ساتھی پارٹی کے کارپرتاؤں کے ساتھ بھی قیمتوں پر ترچھتے دلے ہائی کورٹ نے دلی سرکار کے سم وشم فامولے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے حالانکہ کورٹ نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ ریسابلز کے سجھاؤں پر گھور کرے اس پاملے کی اگلی سنوائی چھ جنوری کو ہوگی دلی میں پردھوشن کے بڑھتے سر کو دیکھتے ہوئے راج سرکار نے سم اور وشم نمبر پریٹ کے آدھار پر گاڑیوں کو چلانے کا نردیش دیا ہے سرکار کی یوجنا ایک جنوری سے لے کر پندہ جنوری تک رہے گی رائیوار کو یہ فامولہ لاکھوں نہیں ہوگا ہریانہ پنچہ چناؤں کے لئے آج سے نامانکن شروع ہو رہا ہے نامانکن پرکیہ انہت تیس دسمبر تک چلے گی چناؤ آئیو کے مطابق نامانکن پتروں کی جانچ کا کام تیس دسمبر کو ہوگا اور ایک جنوری تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں ایک جنوری کو ہی امیدواروں کو چناؤ چند دیے جائیں گے پہلے چند کے لئے مددان دس جنوری کو ہے اور جن امیدواروں نے چناؤ لڑنے کے لئے پشلی بار چناؤ کی گھوشنا کے بعد نامانکن پتر داخل کیے تھے انہیں نئے سرے سے نامانکن کی ضرورت نہیں ہے انہیں صرف آوشک دستاویزوں کی گھوشنا پت سمندھی جانکاری رننگ ادھکاری کو سوپنی ہوگی تو خبروں کے اس بلڈن میں اتنا ہی لیکن جاتی آتے چھوڑ جاتے ہیں دیش اور دنیا کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ کوئلا گھوٹالا ماملے میں سنوائی کر رہی وشیش عدالت نے بودھوار کو اس یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں پور پردان منتری منموہن سنگھ کو کوٹ میں بچاؤ پکش کی طرف سے گواہ کے روپ میں بلائے جانے کی اپیل کی گئی تھی ہماجل پردیش کے مکھی منتری ویر بھدر سنگھ کو دلی ہائی کوٹ سے رہت ملی ہے ویر بھدر سنگھ نے پرورتن ندیشالے کی کارروہی پر روک لگانے کی مانگ کی تھی جس پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے پرورتن ندیشالے سے چھے ہفتے میں جواب مانگا ہے ڈلی کے کٹکڑڈوما کوٹ میں بودھوار کو اجیات لوگوں نے گولی باری کی اس گھٹنا میں ایک پولیس کرمی کی موت ہو گئی اور دو لوگ خائل ہو گئے گولی اس وقت چلی جب پولیس ایک اپرادھی کو پیشی کے لیے کوٹ لے جا رہی تھی چنڈگر میں ابوہر کانڈ کے ویرودھ میں سیکڑوں کانگریسی کاری کرتاؤں نے ویرودھ پردرشن کیا پردرشن کر رہے کانگریسی کاری کرتا مکھے منتری کے نیواز پر گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہے تھے لیکن پولیس نے کانگریس دفتر کے پاس ہی پردرشن کاریوں کو روک دیا جمہو کے ادھمپور میں برماپل کے پاس بودھوار کو ایک ویسپورٹ میں دو نابالکوں کی موت ہو گئی مہراشتر کے ملوانی سے گائب ہوئے تین یوکوں میں سے ایک یوک کی تلاش کی جا چکی ہے منگلوار کو ایٹی ایس کی ٹیم نے واجد شیخ کو پونے سے گرفتار کیا جسے پوری پوچھتاش کے بعد چھوڑ دیا گیا باقی دونوں گمشدہ یوکوں کی تلاش ابھی بھی جاری ہے ان تینوں پر آتنکی سنگٹھن آئی ایس میں شامل ہونے کا سندہ تھا مہراشتر سرکار سلمان خان کو بری کیے جانے کے ممبئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی دراصل ممبئی ہائی کورٹ نے دو ہزار دو ہٹ اینڈ رن ماملے میں سبوتوں کی کمی کے چلتے سلمان کو بری کر دیا تھا بدھوار کو ویتمنتری ارون جیٹلی نے سرکار کی طرف سے سال دو ہزار سولہ کا کیلنڈر جاری کیا کیلنڈر وکاس کی نئی اڑان تھیم پر تیار کیا گیا ہے اس کیلنڈر کے ذریعے موڈی سرکار کی وکاس کی نیتیوں کی جھلک کو پیش کیا گیا ہے دوبائی میں بدھوار کو آئی سی سی آوارڈز کی گھوشنا کی گئی آسٹریلیا کے سٹیو سمیت کو اس سال کا سروشیشت کرکٹر اور ٹیسٹ کرکٹر چنا گیا سنسط بھون میں پور پردھان منتری چودری چران سنگھ کی جینتی کے موقع پر انہیں شردھان جلی دی گئی اس موقع پر پردھان منتری نارینڈر موڈی، لوگ سبح ادھیاکش سمیترا مہاجن اور راجی سبح کے اکسبح پتی پی جے کوریان سمیت کے اعلانیتہ موجود رہے